بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم میں ہوں سابر حسین اور آپ دیکھ رہے ہیں سیکرٹ ٹیچنگ آج کی اپنی اس ویڈیو میں ہم اپنے ناظرین کو مذہب اسلام کی جس عظیم شخصیت کے بارے میں بتائیں گے وہ ہیں خلیفہ سوم سیدنا حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک مرتبہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک ایسی جگہ پر تشریف فرما تھے جہاں پانی تھا اس لئے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گھٹنے مبارک سے کپڑا ہٹا ہوا تھا اچانک حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے تو حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے گھٹنے مبارک کو ڈھانپ لیا ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتی ہیں جب بھی حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہمارے ہاں تشریف لاتے تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے کپڑے سمیٹ لیتے اور فرماتے میں اس شخص سے حیاء کیوں نہ کروں جس سے فرشتے بھی حیاء کرتے ہیں سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات اکتس شرم و حیاء ہی کی وجہ سے صفات و کمالات کا ایک حسین گلدستہ نظر آتی ہے حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا خاندانی تعارف پیش خدمت ہے حضرت سیدنا عثمان غنی کا خاندانی نام عثمان ہے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے والد کا نام افہان ہے آپ کی والدہ کا نام اروہ ہے اور آپ اپنی کنیت ابو عبداللہ اور ابو عمر سے معروف ہوئے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا لقب غنی اور ظلن رین ہیں حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بنو عمیہ قبیلے سے تعلق رکھتے تھے اکثر مورخین کے نزدیک آپ کی ولادت 576 اسوی میں ہوئی آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا سلسلہ نصب پانچوی پشت میں جا کر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے مل جاتا ہے سیدنا حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بچپن اور لڑکپن کے بارے میں زیادہ معلومات تاریخ کی کتب میں نہیں ملتی تاہم اتنا معلوم ہوتا ہے کہ آپ کے خاندان نے آپ کو تعلیم دلوائی اور پڑھنا لکھنا سکھایا اور آپ کی تربیت ایک تہذیب یافتہ شخصیت کے طور پر کی جوانی میں قدم رکھا تو غلے کی تجارت کا کاروبار شروع کیا اپنے کاروبار میں خوب ترقی کی اور بہت جلد دولت مند بن گئے اور آپ کا شمار مکہ کے مالدار ترین لوگوں میں ہونے لگا لیکن آپ نے ہمیشہ دولت کو فضول کاموں میں خرچ کرنے سے اجتناب کیا سیدنا حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ ان چند لوگوں میں شامل تھے جو شراب نوشی جیسی لانت سے بچے ہوئے تھے انہی خصوصیات کی بنا پر آپ رضی اللہ عنہ کو قریش میں بہت عزت کی نگاہ سے دیکھا جاتا تھا جب حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ عنہ کی عمر مبارک چونتیس برس کو پہنچی تو آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے لوگوں کو اسلام کے دین کی دعوت دی تو حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ عنہ ان چند صحابہ میں شامل تھے جنہوں نے سب سے پہلے اسلام قبول کیا اور السابقون الاولون میں شامل ہوئے اس پر آپ کے خاندان کی طرف سے آپ پر بہت ظلم و ستم کیا گیا اور عذیتوں کے پہاڑ توڑے گئے آپ رضی اللہ عنہ کو چٹائی میں لپیٹ کر دھوان دیا جاتا اور تبتی ہوئی ریت پر خسیٹا جاتا لیکن آپ رضی اللہ عنہ نے تمام مسائل کو صبر و تحمل سے برداش کیا اور اسلام کے سچے دین پر ثابت قدم رہے پانچ نبوی میں جب حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مسلمانوں پر کفار کے بے تہاشا ظلم و ستم کو ہوتے دیکھا اور تکالیف و مسائب برداشت سے باہر ہو گئے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مسلمانوں کو حبشا کی طرف ہجرت کرنے کا حکم دیا اور مسلمانوں کی اس پہلی ہجرت میں حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ بھی شامل ہوئے کچھ عرصہ بعد مسلمان حبشا سے واپس مکہ مکرمہ تشریف لے آئے کیونکہ مسلمانوں کو خبر ملی تھی کہ کفار مکہ نے اسلام قبول کر لیا ہے جو بعد میں افواہ ثابت ہوئی سال چودہ نبوی میں جب حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تمام مسلمانوں کو مدینہ کی طرف ہجرت کا حکم دیا تو حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ عنہ دوسری بار ہجرت کرنے والوں میں شامل تھے یوں آپ کو دین اسلام کی خاطر دوبارہ ہجرت کا شرف حاصل ہوا مدینہ میں آپ رضی اللہ عنہ نے مٹھے پانی کا ایک کونہ جسے بیر رومہ کہا جاتا ہے خرید کر سب مسلمانوں کے لئے وقف کر دیا سال دو ہجری میں غزوہ بدر تین ہجری غزوہ اہد اور ہجرت کے پانچمیں سال غزوہ خندق میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ شامل حال رہے اس کے علاوہ بھی تمام غزوات میں مذہب اسلام کی خاطر ہر طرح جانی اور مالی خدمات میں پیش پیش رہے سلہ ہدیبیہ سے قبل حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب تمام مسلمانوں سے بیعت رزوان لی تو آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے دست مبارک کو سیدنا حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کا دست مبارک قرار دیا فتح مکہ کے موقع پر سیدنا حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہمرا مجود رہے سال گیارہ ہجری میں آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ویسال مبارک کو آپ رضی اللہ عنہ نے سب مسلمانوں کی طرح زندگی کے اس سب سے بڑے سانیہ اور رنج و غم کو شدید دکھ کے ساتھ برداش کیا جس کے اثرات تاہیات آپ رضی اللہ عنہ کی زندگی پر واضح رہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ویسال کے بعد حضرت ابو بکر صدیق اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے دور خلافت میں حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ عنہ خلفہ کو ہمیشہ اپنے قیمتی مشوروں سے نوازتے رہے اور تمام صحابہ اکرام آپ رضی اللہ عنہ کی تمام عراق و قدر کی نگاہ سے دیکھتے تھے امیر المومنین حضرات آپ رضی اللہ عنہ کی رائے کو خاص اہمیت دیتے تھے اور آپ رضی اللہ عنہ کو بارگاہ خلافت میں عالی مقام و مرتبہ حاصل تھا جناب سیدنا حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کو حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کی شہادت کے بعد تیس ہجری طور خلیفہ سوم منتخب کیا گیا آپ رضی اللہ عنہ نے وسیع سلطنت کا نظب و نسک بہت خوبی سے سنبھالا لیکن آپ رضی اللہ عنہ کی بردباری طبع اور نرم مزاجی کی وجہ سے سلطنت میں شورشوں اور بغاوتوں نے سر اٹھانا شروع کر دیا جن پر قابو پانے کی حد تل امکان کوشش کی انہی باغی ٹولوں میں سے ایک ٹولے نے جناب سیدنا حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کو محاصرے کے دوران شہید کر دیا اور آپ کا اہد خلافت گیارہ سال گیارہ ماہ اٹھارہ دن ہے حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ عنہ کی شہادت اٹھارہ زلحج چونتیس ہجری بروز جمعت المبارک کو ہوئی روایات کے مطابق آپ رضی اللہ عنہ کے قاتل کا نام عبداللہ بن سبعہ تھا فرمودات حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ بعض اوقات جرم کو معاف کرنا مجرم کو زیادہ خطرناک بنا دیتا ہے آہستہ بولنا نیچی نگاہ رکھنا میانہ چال چلنا ایمان کی نشانی ہے اپنا بوجھ دوسروں پر نہ ڈالو خواہ کم ہو یا زیادہ خاموشی غصے کا بہترین علاج ہے گناہ کسی نہ کسی صورت میں دل کو بے چین رکھتا ہے اللہ کے سوا کسی سے کوئی امید نہ رکھو زیادہ کھانا بھی ایک بیماری ہے حکیر سے حکیر پیشہ ہاتھ پھیلانے سے بہتر ہے نعمت اور آفیت کے ہوتے ہوئے زیادہ تلبی بھی شکوہ ہے زبان درست ہو جائے تو دل بھی درست ہو جاتا ہے